دوستو میرا نام ادھی پکور آپ سب دیکھ رہے ہیں کانون کی چھایا دوستو جب بھی ہم بازار جاتے ہیں یا پھر سہر کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سہر میں جو سڑک سے لگتی ہوئی دکانیں ہیں وہ دکاندار وہ اپنا جو دکان کا سمانہ ہے وہ وہاں پر رکھ دیتے ہیں اپنی ہورڈنگز لگا دیتے ہیں اپنا یا پھر وہاں پر ریڈے لگا کر بیچنے لگ جاتے ہیں تو تھا میں بازار کی بات کریں تو وہاں پر تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہاں پر جو دکانداروں ہیں انہوں نے میکشمم جو اپنا سمان ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے اور شڑک پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہ جو سمان انہوں نے جو باہر رکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو اتی کرمن کہا جاتا ہے ہمیں سمجھیں تب آتی ہے اگر ہم دکاندار کو سمان ہٹانے کے لئے کہتے ہیں اتی کرمن کو ہٹانے کے لئے کہتے ہیں تو وہ اکڑتے ہیں ہمیں بھی دھمکاتے ہیں بولتے ہیں کہ جو ہوتا ہے کر لو تو ایسی سیچویشن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس اتی کرمن کی شکایت کہاں پر کی جا سکتی ہے یا پھر کہاں پر کرنے چاہیے کہ تاکہ فوراں کاروائی ہو آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں کہ اتی کرمن کی شکایت کہاں کی جا سکتی ہے دوستو اگر تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نیچے جو لال بٹن دکھائی دے رہا ہے اس کو دبائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ بازار میں گئے ہوئے ہیں یا پھر سہر میں بازار کی جو مین شڑک ہے کوئی انہ شڑک ہے راستہ ہے مارک ہے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اگر وہاں پر کسی دوکان دار نے اتی کرمن کیا ہوا ہے یا پھر اپنا جو سمان ہے وہ اپنی دوکان کی شیما سے بار رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی سکایت دو جگہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے مونسپلٹی یعنی کہ مونسپل کورپوریشن مونسپل کاؤنسل جو بھی اس سہر میں لگتی ہے وہاں کے اپس میں جائیں اور وہاں کا جو بھی ادھکاری مکہ ادھکاری افیسر ہے وہاں پر اپنے لکھت میں جو درخواست ہے وہ لکھ کر دیں اور سکایت میں یہ ضرور بتائیں کہ جس دوکان دار کا اگر آپ کو نام پتا معلوم ہے تو وہ سکایت میں ضرور لکھیں تو اس نے کیا کتنے ایریا میں کیا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ کیا کیا بتیمیجی کی ہے یہ بھی جرور اس میں لکھیں مونسپل کامیٹی ہے کاؤنسل ہے یعنی کہ ایم سی اس پر پورا روپ سے کاروائی کرے گا تو اس کا جو بھی سمان بار کیا ہوا ہے اس کی بھی بہت زیادہ سنبھا ہونا ہے کہ وہ اس سمان کو اپنے قبضے میں کر لے تو اس دوکان دار کے اوپر جرمانہ بھی لگائے گا اگر یہاں سے بھی آپ کا کاریہ نہیں ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آپ کے ایریا کا جو بھی ڈی ایم ہے یا پھر ایس ڈی ایم ہے وہاں پر بھی آپ اپنی اس سکایت کو پیش کر سکتے ہیں انڈر سیکشن ون تھرٹی سے سی آر پی سی سی آر پی سی آر پی سی ایک سو تیتیس یعنی سی آر پی سی سیکشن ایک سو تیتیس کے انڈر میں آپ ایس ڈی ایم صاحب کو بھی اپنی سکایت لکھ کر دے سکتے ہیں اگر آپ کے ایریا میں ڈی ایم لگتا ہے انگر ڈی سٹک مجیسٹیٹ لگتا ہے ڈی سی لگتا ہے اس کو بھی آپ اپنی سکایت دے سکتے ہیں پھر سے بتا رہا ہوں کہ اس دکاندار کی جو لوکیشن ہے وہ اوشت جرور بتائیں کہ اس نے کون سی جگہ پر کتنا اتی کرمن کیا ہوا ہے اور کس کس کو عام جنگو پریشانی ہو رہی ہے چاہے آپ کو خود کو اکیلے کوئی پریشانی کیوں نہ ہو رہی ہو ایس ڈی ایم ڈی سی صاحب اس پر کاروائی ضرور کریں گے اور اتی کرمن کو ضرور ہٹائیں گے اس بات کی گارانٹی ہے آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں تدھائی زانکاری کو شیئر کرنے کے لیے سایات میں شیئر کا بٹن بھی ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دنے واد موسیقی